اسلام علیکم ہیلو اینڈ ہائی ایوریون آج ہم بنائیں گے مٹر پنیر وہ بھی جھٹ پٹ سا جس میں زیادہ ٹائم نہ لگے خاص ریکوست ہی حمید بھائی کی ایزی ریسیپی بتائے تو مجھے بہت ایزی لگتی ہے میں نے یہاں تھوڑا سا پنیر فرائی کر کے دکھایا ہے دو سو گرام پنیر لیا جس میں سے ہلکا سا فرائی کیا ہے تاکہ دکھا سکے باقی اب بینہ فرائی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک پین میں تیل گرم کا لیجئے تین ٹیبل سپون یا آپ نے جتنا پسند ہے اس میں میں تھوڑا سا زیرہ آئیڈ کروں گی اور ساتھ میں دو میڈیم سائز کی آنین لی ہے چاپ کر کے اسے ہم نے ہلکا گولڈن فرائی کرنا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کیا یہ میں جتنا ایزی ہو سکتا ہے اتنا دکھا رہی ہوں میں نے اس میں بیسن اور گرم مسالہ بھی سکپ کر دیا ہے کیونکہ آدمی اتنا مسالہ نہیں رکھتے ہیں اور یہ سارے مسالے میں نے ایک ساتھ ایڈ کیے ویسے میں الگ سے بھونتی ہوں لیکن جلدی جب بنانا ہوتا ہے تو میں سب کچھ ایک ساتھ ایڈ کرتی ہوں تھوڑا پانی ایڈ کر لیے تاکہ اچھے سے بھون جائے اس کی سمیل نکل جانی چاہیے میرے ہزبن جب اکیلے رہا گاتے تھے ان کو بھی ایزی ریسیپیس چاہیے رہتی تھی تب کچھ ریسیپیس ایسی ہوتی ہیں ویج اور نون ویج جو بہت جلدی بن جاتی ہیں کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوکر بھی رہے اور اس میں میں نے ایک ٹوماٹر کی پیوری یوز کی ہے آپ دو بھی یوز کرتے ہیں ہم لوگ کٹا کم کھاتے ہیں اس لئے میں نے ایک ہی ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ میں ٹوماٹو پیسٹ بھی یوز کروں گی آپ کے پاس مکسر نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اسے چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں میں نے لیے ہیں فروزن مٹر ایک کپ کہیں یا ایک پیالی آپ یہ سے ایڈ کر لیجیے اور دو ٹیبل سپون ٹوماٹو پیسٹ اس سے اس کا کلر اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس لئے میں اسے ہمیشہ یوز کرتی ہوں جب لگے کہ زیادہ ڈرائے ہو گیا تو آپ اس میں تھوڑا پانی ایڈ کریں کچھ ریسپیز ایسی ہوتی ہے جو بہت جلدی بن جاتی دال ہوگئی سبزی ہوگئی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی سب کچھ دکھانے کی اور یہ اس میں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہیوز کریں اور پرنیر میں نے جیسے دوڑوں دکھائیں آپ اگر اسے فرائن نہیں بھی کرتے تو ابھی اس میں ٹیسٹ میں فرق نہیں آئے گا اچھا ہی بنتا ہے دونوں ایڈ کر دیا ہے اس میں آپ تھوڑا پانی ایڈ کریں اور آٹھ سے دس منٹ تک پکائیں ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کسوری میتھی ہافٹی سپون لی اور لاسٹ میں میں جب یہ بن جاتا ہے تو اسے میں ایڈ کرتی ہوں دو ہر ایمیج جسٹ ٹیسٹ کے لیے ہلکا سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اور ہرہ دھنیا سے میں سے گارنش کر دوں گی اور ہماری مٹر پانیر ریڈی ہے آپ اگر اسے چاور کے ساتھ کھانا چاہ رہے ہیں تو اسے تھوڑا اور لیکویڈ رکھیں اپنے حساب سے اس کا پانی رکھیں مجھے روٹی سے کھانی ہے اس لئے میں نے اسے تھوڑا ڈرائے رکھا ہے تو یہ ہماری مٹر پانیر ریڈی ہے اور ساتھ ہی میں ہم لوگ نے اس کے کھائی تھی جبن یہ روٹی ہے جو یہاں ملتی ہے جبن چیز ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی ہوتی ہے ہم لوگ تین لوگ اس میں کھاتے ہیں بہت بڑی ہے تو یہ تھا آج کا ولوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خوب خیال رکھیں میں لیتے ہیں انشاءاللہ نیکس لوگ میں اللہ حافظ